اچھا جی تو آج ہے فیبری کی چار طریق اور آج فائنلی میرے پاس مایونیس موجود ہے اگر آپ کو بتا ہو تو میں نے کوکونٹ کریم اور کوکونٹ ملک تقریباً ایک مہینہ پہلے ہی بائے کر لیا تھا اگر آپ نے میری شاپنگ ہار والی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں میں نے شیئر کیا تھا لیکن ہیر مایونیس مجھے کہیں سے بھی نہیں مل رہی تھی میں نے اس کو ایک مہینہ ڈونڈا ہے پھر میں نے تنگ آ کر یہ جو کھانے والی مایونیس ہوتی ہے یہ میں نے بائے کر لیا تو آپ کو بتا ہی ہے کہ میں سمیں ٹرائی کرنے والی تھی نتیشہ وقاس کا ڈی آئی وی ہیر کیروٹین ماسک تو اس میں انہوں نے شہد اور انڈے بھی ایڈ کیا تھے میں اس میں انڈہ تو ضرور ایڈ کروں گی لیکن شہد نہیں کروں گی کیونکہ شہد میری سکین پر سوٹ نہیں کرتا تو آج تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کین پر بلکل سیل بند پڑے ہیں جس سے میں ان کو لٹایا ہوا ہے اور ہیر مایونیس کی سیل بھی ابھی تک نہیں کھلی آج میں ان کو کھوڑ کر پہلی دفعہ ٹرائی کروں گی چار فروری کو ٹھیک ہو گیا پھر ان کو پانچ چی دفعہ ٹرائی کر لوں ہم بھی ایک میں دو دفعہ کروں گی تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اونسٹ ہو کر اس ہیر کیروٹین ماسک کا ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب چھیک ٹھاک ہوں گے اور خیلی سے ہوں گے یہ ابھی پیشلہ کلیٹ جو آپ نے دیکھا ہے یہ میں نے اس مہینے کی چار تاریخ کو ریکارڈ کیا تھا اور آج ہے فروری کی اٹھانہ تاریخ جبکہ میں ابھی یہ بیٹھ کر ریکارڈ کر رہی ہوں تو ویڈیو جس چیز سے ریلیٹیڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے ٹرائی کیا ہے نتاشا وکھاس کا ڈی آئی وائی کیرٹین ماسک اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ مجھے اس کی کیسے ریزرٹس ملے تو چار فروری پہلی وہ طریق تھی جب میں نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا اس کے بعد میں نے دو دن چھوڑ کے پھر اس کو اپلائی کیا پھر دو دن چھوڑ کے پھر اپلائی کیا پھر اس کے بعد میں یوں فیل ہونے شروع ہو گیا کہ کوکونٹ کریم اور ملک جو ہیں وہ آستہ آستہ اپنی سمیل چینج کر رہے ہیں جس سے مجھے لگا کہ وہ جلدی خراب ہو جائیں گے حالانکہ میں نے ان کو فریج میں رکھا ہوا تھا لیکن پھر پہ وہ اپنی سمیل ہلکی سے چینج کر رہے تھے تو پھر میں نے اس کو روزانہ کے بنیاد پر یوز کرنا شروع کر دیا تو اب آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ کوکونٹ ملک ہے یہ بھی فریز ہوا ہوئے اس کو میں نے کتنا زیادہ یوز کر لیا ہے اس کو میں نے رات کو ہی فریزر میں رکھا تھا کیونکہ ہمارے یہاں بجلی بن ہوگی تھی اور پھر جب رات کو بجلی آئی تو یہ دونوں چیزیں فریز ہوگی اور یہ کرین دیکھیں میں نے کتنا زیادہ یوز کر لیا بھی تک تو یہ ڈی آئی وی کے کیلٹین ماس جو کہ نتاشا فکاس نے اپنی ایک ویڈیو میں ہم لوگوں ساتھ شیئر کیا تھا وہ میں نے ٹرائی کیا ہے تقریبا آٹھ سے دس دفعہ اور اتنی دفعہ یوز کرنے کے بعد مجھے کیسے ریزرٹس ملے وہ آپ لوگوں ساتھ آج اونسٹلی میں شیئر کروں گی تو if you are interested in this video then keep watching اور فرس ٹائم میلے چینل پر تو make sure like this video and subscribe to my channel تو جانے میلے ڈائیو میں اس کیسے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ ڈی آئی وی ہیئر کیٹین ماسک انہوں نے کس طرح سے تیار کیا تھا پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنے ریزرٹس دکھاتی ہوں تو پہلی چیز جو انہوں نے اینڈ کی تھی وہ تھی کوکونٹ کریم انہوں نے امریکن گارڈن کی یوز کی تھی میں نے بھی امریکن گارڈن کی ہی یوز کی ہے اور تمام چیزوں کی کونٹیٹیز آپ نے اپنے بالوں کی لیندھ اور بالوں کی تکنس کے حساب سے لینی ہے میرے بال لمبے تو ہیں لیکن زیادہ گنے نہیں ہیں تو میں نے اپنے بالوں کے حساب سے ان کی کونٹیٹیز لی مطلب امریکن گارڈن کی یہ جو کوکونٹ کریم ہے اس کی میں نے کونٹیٹی لی ون اینڈ ہاف تی سپون اس کے علاوہ اس میں دوسرا انگیڈینٹ جو جائے گا وہ ہے مایونیز انہوں نے یوز کی تھی ہیر مایونیز مجھے ہیر مایونیز کہیں سے بھی نہیں ملی میں نے تقریباً مہینہ ڈیڑھ ڈونڈا ہے دکانوں پر تو میں نے پھر ریگولر مایونیز ہی یوز کی اس کی جگہ تو یہ بھی میں نے لی تھی ون اینڈ ہاف تی سپون اس کے بعد میں نے رکومنٹ کیا کہ آپ اس میں ہنی آئیڈ کریں گے ہنی میں نے یوز اس لیے نہیں کیا کہ میری سکین پر ہنی جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میں نے ہنی والا یہ جو یہ انگریڈینٹ ہے یہ سکپ کیا تھا اگر آپ کی سکین پر آپ کی سکال پر ہنی سوٹ کرتا ہے تو آپ اس کو ضرور شامل کیجئے گا اپنے کریٹر ماسک میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا تھا اس میں ایک انڈے کی زردی میں نے بھی انڈے کی ایک زردی ہی یوز کی کی کیونکہ انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے بعد نارمل ہیں تو آپ پورا انڈا یوز کر سکتی ہیں اگر آپ کے بعد وہ ڈرائی اور رفت ہیں تو پھر انڈے کی زردی ہی یوز کیجئے میرے چونکہ وہ کافی ڈرائی اور رفت ہے تو میں نے انڈے کی زردی ہی یوز کی اچھا یہ تین چار چیزیں جو ہیں یہ ہر کرلین ماسک مجھانی تھی اس کے بعد یہ جو کوکونٹ ملک ہے یہ ایسے کنڈیشنر کے طور پر وہ نے کہا تھا آپ یوز کر سکتی ہیں اس کو ماسک میں آپ بے شک نہ ایڈ کریں کیونکہ جب آپ انڈے کی زردی ایڈ کریں گے تو وہ ماسک آر ریڈی تھوڑا سا نہ پتلا ہو جائے گا تو اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایسے کنڈیشنر کے طور پر یوز کریں گے جو کہ میں نے بھی کیا اچھا ان تمام چیزوں کو میں نے اتنی ہی کونٹیٹی سے مکس کی آپس میں اور اپنے بالوں پر اپلائی کیا برش کی مدد سے کچھ ہاتھوں کی مدد سے اور بالوں کو ساتھ ساتھ کنگی کرتے ہوئے بلکل سٹریٹ چھوڑ دیا اور انہوں نے رکمت کیا تھا کہ آپ نے ایک گھنٹا اس کو اس طرح سے لگائے لکھنا اور بالوں کو بلکل سٹریٹ رہنے دینا ہے بالوں کو مروڑنا تروڑنا نہیں ہے تو میں نے بلکل سٹریٹ رہنے دیا اور پھر اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد میں نے شامپو سے سر دولیا اور ساتھ میں ایک کنڈیشنر یوز کیا کوکورنٹ ملک ایسے کنڈیشنر یوز کیا تو پہلی دفع اس کو یوز کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھاتی ہوں پہلے میرے بال تھے کچھ اس طرح کے آپ سکرین پر دے سکتے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے دیکھ سکتے ہیں کتنے رف اور ڈرائے ہیں اور میرے بالوں کی جو نیچے حالت ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا اگر کیجئے گا کیا میں وہ بال کا ٹوا چکی ہوں نیچے سے جو خراب ہوئی تھے تو پہلے بال میرے ہیں اس طرح کے اور ایک دفعہ ماسک پلائی کرنے کے بعد کچھ اس طرح کے یہ ہوئے اچھا بالوں کی جو سٹریٹنس ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا مطلب میرے جو بالوں کا ٹیکسچر ہے وہ ویسے کا ویسا ہی رہا میں ایکشلی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ بال میں سٹریٹ ہو جائیں گے تو سٹریٹ نہیں ہوئے لیکن ترسٹ می گرڈز یہ ماسک پلائی کرنے کے بعد میرے بال اتنے سافٹ سلکی اور سموتھ ہو گئے تھے کہ گیلے بالوں میں بھی کنگی اتنی آسانی سے پھر جاتی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی مطلب بہت ہی سافٹ ہاتھ لگانے پر بھی جب میں بال دھو رہی تھی اس ٹیم مجھے واضح طور پر فیل ہو رہا تھا کہ کتنے سافٹ اور سلکی ہو گئے اس کے بعد یہ والا کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیم میں نے دوسری بار یہ ماسک یوز کیا تھا بالوں کے ٹیکچر میں سٹیل کوئی فرق نہیں پڑا لیکن بال بہت سافٹ اور سلکی ہوئے ہیں جب میں ماسک یوز کرتی تھی تو میں ساتھ ساتھ یہ کلپس رکارڈ کیا جاتی تھی بالوں کو نیچرلی ڈرائی ہو جانے کے بعد یہ کلپس میں رکارڈ کرتی جاتی تھی ساتھ ساتھ تین چار کلپس میں نے شروع کے دنوں میں کیا پھر اس کو حمل کرنا چھوڑ دیئے کیونکہ ٹیکچر میں تو فرق نہیں پڑا تھا ابھی تک لیکن بالوں کی سافٹ نیس سلکی نیس اور میں کہہ کیوں سموت نیس پر بے تہاشا فرق پڑا ہے آئی پرامیس یو آپ اس ماسک کو اپلائی کر کے بلکل بھی مایوس نہیں ہوں گی اگر آپ کو بال سٹریٹ نہیں چاہیے ٹیک ہے اگر آپ نے سٹریٹ نہیں کرنے صرف بالوں کو سلکی ساپٹ اور سموتھ بنانا ہے ڈرائی رکھ بالوں کو ہیل کرنا ہے تب یہ ماسک آپ کے لئے ونڈرفول ہے ونڈرفول تو میرا جو ایکسپینیس رہا اس ڈی آئی وئے ہیئر کیلٹی ماسک کو آٹ سے دس دفعہ یوز کرنے کے پاس وہ یہ تھا کہ بالوں کے نیچرلی ٹیکچر میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن بال بہت زیادہ ساپٹ سموتھ اور سلکی ہوئے ہیں اور ان کی جو ہیلتھ ہے اس میں واضح طور پر تھوڑا فرق محسوس ہوا ہے لیکن ٹھائرے ٹھائرے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے میں آپ کو کچھ وجہات بتانا چاہتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ کس وجہ سے میرے بال سٹریٹ نہیں ہوئے اس ماسک کو ہیوز کر کے پہلی بات کہ میں نے اس میں شہد ایڈ نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو کہ میرے بال سٹریٹ نہیں ہوئے دوسری بات ہو سکتا ہے میرے بالوں کے ٹیکچر نے اس ڈی آوائی ہیل کرٹین ماسک کو ایز سٹریٹنر ماسک کے طور پر ایکسپٹ نہ کیا ہو کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں ہماری سکن ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہمارے بالوں کا ٹیکچر ہمارے بالوں کی ہیلث ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بلکو بھی نہیں ہے کہ اگر اس ہیئل کرٹین ماسک میں میرے بالوں کو straight نہیں کیا تو یہ آپ کے بالوں کو بھی نہیں کرے گا ہو سکتا ہے یہ میرے بالوں پر suit نہیں کیا تو آپ کے بالوں پر کر جائے لیکن چونکہ میں اپنا experience آپ لوگوں سے share کر رہی ہوں تو میرا کام بتا ہے کہ میں completely honest ہو کر آپ لوگوں سے اپنا personal experience share کروں ضروری نہیں ہے کہ جو میرا experience اس کے ساتھ رہا ہے وہ آپ کا بھی ہو تیسری بات کہ نتاشا وقانس نے hair mayonnaise use کی تھی جبکہ میں نے regular mayonnaise use کی ہے کیونکہ مجھے hair mayonnaise نہیں ملی تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بالوں کے straight نہ ہونے میں میں آپ کو ممکنہ وجہ حال بدا رہی ہوں کہ کس وجہ سے مجھے straight نہیں والے results نہیں ملے اور چوتھی بات کہ اگر آپ اپنے بالوں کو straight نہیں کرنا چاہتے صرف بالوں کو soft, silky اور smooth اور healthy بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ DIY mask جو ہے یہ آپ کے بالوں کے لیے the best mask ہے ایک دفعہ آپ اس hair mask کو use کر کے دیکھیں آپ کو پہلی دفعہ میں ہی بہت واضح فرق فیل ہوگا اور میں پہلی دفعہ میں شاک رہ گئی تھی کہ واہ کیا بات ہے اچھا جاتے جاتے ایک بہت ہی important بات آپ کو بتاتی چلوں کہ coconut milk اور coconut cream ان دونوں کو جب آپ ایک دفعہ open کر لیں تو maximum دو ہفتوں کے ترانہ آپ نے ان تمام چیزوں کو use کر دینا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے فریچ میں بھی ان کو رکھا ہوگا تو یہ دو ویس کے بعد خراب ہو جائیں گی جیسا کہ میرے ساتھ ہوا اس کے علاوہ آپ نے بھول کے بھی ان کو کبھی فریزر میں نہیں رکھنا میں نے پہلی دفعہ یہ دونوں پروڈکٹس لی ہیں اور رات کو مسئلتی یہ ہوئی ہے کہ میں ان کو فریزر میں رکھ دیا اور آپ جب سبورٹ کے میں نے دیکھا ہے تو یہ use کے قابل نہیں رہی یہ دیکھے میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں اپس کچھ گر گئی مطلب دے سے دیں کہ یہ کریم ہے اور یہ پانی چھوڑ گئی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ملک ہے یہ تو پہلے ہی پانی چھوڑ گیا تھا اس طرح سے تھوڑا سا سٹکی سا واٹر نہیں ہوتا کچھ اس طرح کا یہ ہو گیا تو میرے تجربے سے سبق سیکھیں اگر آپ نے یہ چیزیں مغوا دی ہیں یا مغوا نہیں ہیں تو اپر کرنے کے بعد انہیں دو ویس کے اندر اندر ضرور استعمال کر کے ختم کر دیجئے گا اور ایک بار میں نتاشا فغاز کو بھی بہت سارے تھنکیو بھولا چاہوں گی جنہوں نے اتنا اچھا ڈی ایوی ماسک ہم لوگوں صاحب اطار کروایا تو نتاشا فغاز اگر آپ میرے ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو تھنکیو سو 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 ویری مچ اور میں ان کی اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی جس میں انہوں نے ہمیں یہ ماسک مرانا سکھایا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ نہیں ہو تو ضرور جا کے دیکھیں گا میں بھی آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہوں لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھی تو بیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے تو جی یہ تھا میرا complete اور honest review نتاشا فغاز کے ڈی ای وی یہ کرنٹین ماسک کو یوز کرنے کے پاس اگر آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہیلک سبت ہوئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شور لائک تس ویڈیو بہت چال دیکھنے ہی ویڈیو ساتھ پھر حاصل ہوں گی تب تک لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے اپنے دعومیں یاد رکھیں خدا حافظ